سلام علیکم دوستو welcome to my youtube channel میرا نام ہے بجات رسول دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اس چینل پر کچھ ایسے بزنس اپرچونٹی آپ کے لئے لے کے آتا ہوں جو آپ کام انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایسی پروڈک لے کے آئے ہوں جو الیکٹرک پروڈکٹ ہے اور فیوچر میں کیونکہ ہم موگ ہونے والے ہیں الیکٹرک آئیٹمز کی طرف الیکٹرک الیکٹرونکس آئیٹم کی طرف تو یہ ایک سکوٹی ہے ایک 3 ویل سکوٹی ہے ساری چیزیں سر کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فنکشنز ہیں کیا سپیسیفیکیشنز ہیں کس طرح اس کو چارج کریں گے کتنی چارجنگ پر یہ کتنا ٹائم نکال دے گی اور اس کو ہم کس طرح سے چلا سکتے ہیں اس کو چلانا مشکل ہے یہ آسان ہے ساری چیزیں میں دانی صاحب سے ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس پروڈک کے حوالے سے ڈیٹیل سے ڈیٹیل انفرمیشن آپ سے میس نہ ہو جائے چلیے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ سٹار سلام علیکم سر کیا علیکم جی والیکم سلام کیسے ہیں سر جی علمج اللہ سر سب سے پہلے اس پروڈک کے حوالے سے تھوڑا سا بریف سا انٹردکشن دے دیں بھی ہو جی بہت شکریہ جات بھی پہلے آپ دوسری بات سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ چائنا میٹ پروڈکٹ ہے یہ ہمارے جو ایسے حضرات جو کہ گاڑی ایفورڈ نہیں کر پاتے یا بائک کو چلا نہیں پاتے جن میں میں کٹ اگریز کروں گا ہمارے بزرگ حضرات اور ہماری لیڈیز جو جوب کرتی ہیں یا ہاؤس وائپس ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں گھر میں اگر کچھ چی لے کے آنی ہے آنا ہے جانا ہے تو وہ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں جس میں سر فرست آپ نے بچوں کو سکول سے لے کے آنا تو دو بچے رام سے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں آپ خود آگے بیٹھ جائیں رام سے چلا کے لے جائیں لیکٹرک ہے کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے پیٹرول کا کوئی مینٹینس خرچہ نہیں ہے آپ کا صرف آپ نے چارج کرنا اور اس کو چلانا ہے سمپل چلانا کیا ہے آپ میں ریس ہے اور بریک ہے دو چیزیں صرف وہ بھی ہم آپ کو ڈیمو بھی دکھاتے ہیں سٹارٹ کر کے تو جیسے پہلے بجائے صاحب نے کہا کہ یہ بلکل لیکٹونکس کی طرف ہم جا رہے ہیں یعنی کہ آنے والا جو دور ہے ہمارا وہ لیکٹرک وہیکلز کا دور ہے اس لئے ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کو انٹریڈوس کر آ رہے ہیں بڑی بہترین چیز ہے بزرگ ایسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں وہ اس کو چلا سکتے ہیں بڑی ایزی طریقے سے خاص طور پر میں اس کو چلے بہترین سٹارٹ کروں میں سر سے بہترین میں سر سے کرنے والا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ کتنی چارجنگ پر کتنے ٹائم پر ہم چارجنگ کریں گے اور اس سے کتنا کلومیٹر ہم اس کو پر کمیٹر کے بھی آ سکتے ہیں جی بلکل بتاتے ہیں اس کو اس کے اندر چار بیٹریز لگائی گئی ہیں اچھا بیٹریز میں آپ کو میں دکھاتا ہی اس کے نیچے لگی ہیں اس کے نیچے لگی ہیں چھیک ہے اگر یہ چابیس اس کو تم کھول لیں نا ایسا یہ پیچھے اس کا لوک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کھولیں گے لیکن یہ سامنے بیٹریز نظر آ جائیں گے یہ بیٹریز ہیں یہ بیٹریز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ایک چارج کریں نا فل بیٹریز کو تو آپ ساٹھ کلومیٹر تک جا سکتے ہیں یعنی آپ رینج رکھیں آپ ایک فل چارج میں آپ نے تیس کلومیٹر جانا ہے تیس واپس بھی آنا اس جگہ اتنی دور جائیں کہ آپ واپس بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں چارجر سال لے کے جائیں آپ وہاں جا کے بھی چارج مثلا ایک بندے کا آفیس ہے پچیس کلومیٹر پہ آ تو پچیس چلا جاتا ہے پچیس آ جاتا ہے وہ تو وہاں جا کے بھی چارج کر سکتا ہے کسی کم چارجنگ ہے کتنے وولٹ کی بیٹریز بھی رہا ہے اس کے اندر بارہ وولٹ کی چار بیٹریز لگائی گئی ہیں جس کا جو سرکٹ ہے وہ تالیس وولٹ کا سرکٹ بنتا ہے اگر ہم اس کو آن کر کے دیکھیں آپ کے سامنے سمپل آپ نے اس کے اندر اس جگہ سے چابی اس کی لگانی ہے یہ آن ہو گئی سمپل یہ آن ہو گئی اب میں نے یہ پکڑا با جی آن سے اس کو یہ چل نہیں سکے گی یہ بلکل سمپل ہے جی یہ دیکھیں میں اس کا اگر بیٹھ جاؤں نا اس کا تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کی کوئی شور نہیں ہے اس کا ٹھیک میں ہلکی سے ریس دیتا ہوں نہیں یہ دیکھیں یہ چل پڑے گیا اب اب یہ سڑک میں جیسے آپ نے ویڈیو تھوڑ دیکھ لیا ہے تو سڑک پہ بہترین طریقے سے ہی باگتے ہیں اس کو ریورس کرنا ہے ریورس کرنا بڑا ایزی ہے ریورس کا گیر لگائیں اس کو پیچھے کر لیں ٹھیک ہے یہ اس کی بریک ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی ہے یہ رائٹ سائٹ فرنڈ بریک ہے یہ بیک بریک ہے یہ پاؤں میں بھی ایک بریک ہے بیک سائٹ پہ بریک ڈبل ہے یعنی کہ یہ بریک پاؤں میں بھی دی ہوئی ہے خدا نہ خاص ہے اللہ اللہ کرے کسی کا ایک ہینڈ نہیں ہے تو وہ پاؤں سے بریک لگا سکتا ہے ایک سنگل ہینڈ بندہ ہے ڈیسیبل ہے ٹانگ سے یہ ویسے اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے یہ ٹھیک ہے لیڈیز کے لیے بزرگوں کے لیے جیسے میں نے پہلا بولے ایک چارج میں آپ سوال تھا کہ ایک ساٹھ سے ستر کلیمیٹر تک ایک چارج میں آپ جا سکتے ہیں اس کو میں باندھ کرتا ہوں واپس کوئی شوہر نہیں اسے باندھ کرتا ہوں پاپس اوڑ جاتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے یہ اس کے نیچے ڈگی بھی آئے اگر میں اس کو اگر آپ اوپن کر کے دکھاؤنا آپ کو سٹوریج کے لیے اگر آپ نے گھرے لو کے لیے کوئی آئیٹمز بیارہ لے کر آنی ہے تو یہ پیچھے اس کا وہی دیا کم اوپن کیا یہ دیکھیں یہاں راہم سے پانچ چھے کلو دس کلو چیز جو آپ گھر کے سوڑے کے لیے گروسٹری ایٹمز لے کے آتے ہیں یہاں رکھ سکتے ہیں اوپر اسیٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ چارجر بھی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ اس کا چارجر ساتھ آپ نے اس کو چارج کرنا چلانا ہے سمپل اگر اس چارجر کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو ایڈیا نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ والا حصہ جو ہے اس میں لگ جانا ہے یہ والا حصہ ایسی ہی جیسے ہمشور لگاتے ہیں ہمیں موبائل چارجر لگا دینا اس کو پر لائٹ آجائے چارجنگ کی تو آپ کی لائٹ ریڈ آ رہی ہے اس کا مطلب چارجنگ ہو رہی ہے اگر ریڈ خود بخود سبز ہو جاتی اس کا مطلب چارجنگ فل ہوگی آٹھو چارجر ہے یعنی آپ رات کو لگا سارا دن آپ نے کچھ کام کی ہیں مختلف جگہ پہ گئے ہیں آس پاس کے بعد شام کو آگے اس پر چارج لگا صبح تک یہ فل چارج جو جگلے دیں پھر آپ آفیس چلے جائیں بچوں چھوڑے ہیں سکول چلے جائیں واپس آجائیں بڑا ایزی ٹو یوز آجائے دیکھیں واپس اس کو بند کیا یہ لوک ہو گئے ٹھیک ہے پیچھے جیسے دوبارہ بیٹھ کے دیکھیں آپ بھی بیٹھیں جی بجا سب یہ دیکھیں آپ آگے بیٹھ گئے پیچھے یہ ایک پورے بندے کی آپ اگر پیچھے آئے دو بندوں کو بٹھا آگے دکھائیں ہم بیلکل ایسے ہی دو بندے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں بچے بیٹھ سکتے ہیں بچے بیٹھے تین بھی بیٹھ اگزٹ بھی ایسی ہے انٹری بھی ایسی ہے دونوں طرف یہ اس کے انکیٹرز ہیں اچھا سر نیکس ویشن اس کوٹی کے بارے میں اور کر لیتے ہیں ایک تو آپ نے بیٹریز بتائی ہیں کہ بیٹریز پر یہ آپریٹ ہوگی چارجنگ کے ثروب اب یہ بیٹریز جو ہیں مارکٹ میں اسی لیے ایسی لیے ایویلیبل ہیں آپ پروائیٹ کریں گے اگر کسی کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی اور پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ پروائیٹ کر سکتے ہیں جی بلکل وجاہت بھی کسی بھی چیز کی کامیابی تب ہوتی ہے مارکٹ میں جب آفٹر سیل سرویس اور اس کا پارٹس کی ایویلیبلیٹی ہوتی ہے الحمدللہ اس کی بیٹریز ایسی بیٹریز ہیں جو آم مارکٹ میں آفٹر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی جگہ سے اس کی بیٹریز مل سکتے ہیں ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم بھی پروائیٹ کریں گے اور سب سے امپورٹن باہر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھوٹا سا ریموٹ آئے یہ ریموٹ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے یعنی آپ یہیں سے اگر سٹارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹارڈ ہو جائے گی اس کا میں آپ کو یہ دیکھ ایک چھوٹی سی چیز میں اتنے اضافی فنکشن آپ کو پروائیٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ کا میرے خیال سے آپ ایک سال اس کو چلا لیتے ہیں آپ کا اس کے پیسے پورو جائے کیسے آپ کو کوئی فیول نہیں ڈلوانا پڑا آپ نے پیٹرول یعنی پیٹرول جیسے مہنگا ہو رہا آپ کو بتائیے ابھی کل پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ نے کہیں بھی آج پر ٹریول کرنا پیٹرول آپ نے ڈلوانا ہی نہیں اچھے سر ویڈیو کو فائنلائز کرنے کی طرف چلتے ہیں اور فائنلی جو ویورز ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کوٹی میں اس الیکٹرکل ویہیکل میں انٹرسٹڈ ہے تو کائنلی کی پرائیس بتا دیں کس طرح مل سکتی ہے جی جہاد بھائی اللہ آس میں بتا ہے یہ بوکنگ اس کے ہم کریں گے تین بار بعد مال کی ویلیبیلٹی ہوگی اس کی جو پرائیس ہے وہ آج کی ڈیٹ میں دو لاکھ بیس ہزار پی اور اگر آپ اس کو بک کرواتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ نیشل ڈپوزیٹر میں کروائیں گے اس کا ایک لاکھ دس ہزار پی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ اور جب آپ مال آپ وصول کرنے سے دو دن پہلے آپ کا مال آپ کو ریڈی آگے اپنی بائک لے جائیں تو اس سے دو دن پہلے باقی بقائی پیمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہو گیا ساتھ بیٹا سیمپل پرسیجر ہے لاہور میں ہمارا شہر میں ہم بتاتا چلوں لاہور ایگرو پاور گجو مطا سٹاپ سبزی منڈی کے سامنے آپ آسکتے ہیں آن لائن نمبر آپ کو میں رسکویسٹ کروں گا آپ ڈال دیں اس طور پر آپ کال کر کے پاکستان سے کسی بھی ٹائم آپ کال کر کے اس کو ویٹس ایپ کروائیں تو یہاں سے ہم بلٹی بھی کروا سکتے ہیں اگر بندہ لاہور نہیں آسکتا کراچی اسلامبہ میں بیٹھا ہے تو ہم اس کو ڈیبے میں ڈال کے کروانا کرا لیں تو چلیے بیورز آج کی ویڈیو بیٹھنے ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس پروڈک ڈیٹیل کی لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں بیزنس آئیڈیا نہیں شیئر کیا لیکن یہ آپ کو پروڈک دکھائی ہے پھر میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی سے اس کو لے کر گھر میں اس کو سانی سے آپ چلا سکتے ہیں بڑی کمفرٹیبل ہے ہماری جتنی بھی بائکس ہیں یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں پروڈکس کو کمفرٹیبل نہیں ہیں لیکن یہ اس پہ بیٹھ کے ہی میں نے دیکھا ہے کمفرٹیبل ہے بڑا ایسی لی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی شعور ہے نوائز فری تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو بیٹھنے ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوں شکریہ اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ شنب آباد